ناظرین آج سے پہلے آپ نے بہت سی پہلیوں کے بارے میں سنا ہوگا اور بہت سی پہلیاں آپ نے اپنی سکول لائف میں اپنی کتاب میں پڑھی ہوگی اور یقیناً اپنی ٹیچر کی مدد سے ان کو حل بھی کیا ہوگا مگر سال دوزار بارہ میں ہم سب کے سامنے ایک ایسی پہلی رکھی گئی جس کو سلجانا کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی عام آدمی تو عام آدمی یہ پہلی آج تک بڑے بڑے سافٹوئر انجینئرز بھی سلجانے ہی پائے اور سلجاتے تو تب جب کچھ سمجھ میں آتا کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی پہلی پوچھی جائے تو اس کے بارے میں تھوڑی بہت تو معلومات دی جاتی ہے کچھ ہنٹس دیے جاتے ہیں پھر ہی ہم اصل جواب تک پہنچ پاتے ہیں مگر آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی پہلی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس نے ٹیکنالوجی کے دنیا میں تیل کا مچا رکھا ہے اس حقیقت سے پردہ چاک ہونے سے پہلے ہماری آپ سے گزارے چیک اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل دوسری دنیا کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ دوسری دنیا کے اسرار و رموز آپ تک وقتاً فوقتاً آشکار ہوتے رہیں تو دوستو سکارڈا 3301 ایک ایسا پزل ہے جس کو ابھی تک کمپیوٹر ماہرین حل کرنے میں ناکام رہے ہیں یہ حقیقت میں اتنی پوری اسرار پہلی ہے کسی حل کرنا تو دور کے بعد اس کو سمجھنا ناممکن ہے بظاہر تو یہ ایک کمپنی کے طرف سے نوکری کے لیے دیا گیا ایک اشتیار ہے لیکن حقیقت میں یہ کچھ اور ہی ہے دوستو انٹرنیٹ پر تو ویسے بہت سی ویب سائٹ ہے مگر ایک ایسی ویب سائٹ بھی ہے جہاں کوئی بھی انسان اپنی شخصیت کو گمنام رکھ کر کوئی بھی تصویر اپلوڈ کر سکتا ہے اور ایسی ویب سائٹ کے ذریعے چار جنویر 2012 کو دنیا کے سامنے ایک ایسی پوری اسرار تصویر اپلوڈ کی گئی جس میں ایک تطلی کا خاکہ بنا ہوا تھا اور اس کے نیچے ایک تحریر بھی لکی ہوئی تھی جو صاف صاف سمجھا رہی تھی اور وہ تحریر کچھ یوں تھی کہ ہیلو ہم دنیا سے انتہائی ذہین لوگوں کی تلاش کر رہے ہیں اور جن کی زہانت کو جاننے کے لیے ایک ٹیسٹ تیار کیا گیا ہے لہٰذا اس تصویر میں ایک خفیہ پیغام موجود ہے اگر تم اسے ڈونڈ سکتے ہو تو ڈونڈ لو اور اس کے ذریعے تم ہم تک پہنچ باؤگے ہم چاند ایسے ذہین لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں اور آخر پر چار ہنسوں میں ایک کوڈ لکھا ہوا تھا یعنی کہ 3301 دوستو جب یہ تصویر انٹرنٹ پر اپلوڈ ہوئی تھی تو بہن سے لوگوں نے اس کو سمجھنے کے لیے دن رات کوشش کی بہن سے لوگ یہ چاہتے تھے کہ وہ اس پہلی کو سلچا کر اپنی زہانت کا ثبوت ساری دنیا کو دے دیں مگر انہیں بار بار ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑا پھر ایک دن ایک شخص اس تصویر کو سمجھنے میں کامیاب ہو گیا اس نے یہ بتایا کہ اگر اس تصویر کو ٹیکس ایڈیٹر میں کھولا جائے تو یہ تصویر ایک خفیہ کوڈنگ کو ظاہر کرتی ہے جس کو آسانی سے پڑا جا سکتا ہے مگر جب اس چیکس نے اس پر کلک کیا تو اس پر ایک بتا کی تصویر سامنے دکھائی دینے لگی جس پر یہ الفاظ لکھئے تھے کہ آپ اس میسوی کو پڑھنے میں ناکام رہے ہیں جسے پڑھ کر اس چیکس کو ایسا لگا کہ شاید اس پیغام کو پڑھنا ناممکن ہے اور کبھی بھی کوئی اس میں کامیاب نہیں ہو سکے گا مگر پھر بھی کچھ ماہرین اس کا جواب تلاش کرنے میں لگے رہے بلاخر ایک دن ایک شخص نے آٹکاف نامی ویب سائٹ کے ذریعے اس تصویر کو ڈی کوڈ کیا جو اسے انٹرنیٹ پر موجود ایک ویب سائٹ تک لے گئی وہاں پھر اسے ایک لنک ملا جب اس لنک پر کلک کیا گیا تو ایک اور ویب سائٹ کھلے جس پر ایک کتاب نظر آ رہی تھی جس میں کچھ خفیہ کورز موجود تھے جن کو سمجھنے کے لیے بعد ایک فون نمبر حاصل ہوا دوستو عیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ فون نمبر کسی کے استعمال میں نہیں تھا جب اس پر کلک کیا گیا تو ایک آڈیو ریکارڈنگ چلنی شروع گئی جو یہ بتا رہی تھی کہ بہت اچھے تم یہاں تک پہنچنے میں کامیاب رہے اس تصویر میں تین پرائم نمبر موجود ہیں جن میں 3301 ہے باقی کے دو نمبر تمہیں خود دوننا ہے ان تینوں نمبر کو آپس میں ضرب دو اور آخر میں ڈاٹ کام لگاؤ تاکہ تم اگلے مرحلے تک پہنچ سکو گوڈ لک اینڈ گوڈ بائی اور پھر اس سے اگلے دن یہ پہلی سکارڈا 33001 کے نام سے مشہور ہو گئی دوستو ساری دنیا کے ماہرین اور ذہین لوگوں نے اس پہلی کو حال کرنے کی بڑی کوشش کی مگر سب ناکام رہے اور کوئی بھی یہ جان نہ سکا کہ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے اس کو بنانے والا کون ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سیکریٹ ایجنسی کا کام ہے جو اپنے جیسے لوگوں کو ڈھونڈ رہی ہے اور ان میں سے چند لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ صرف ایک مزاق ہے اور کچھ بھی نہیں مگر بیشتر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ دنیا کے کسی خفی ایجنسیوں کا کام ہے جو کرپٹوگرافی سٹینوگرافی اور دوسری خفیہ تقنیق کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی ذہانت کو جانچنا چاہتے ہیں تھا کہ یہ دنیا میں موجود قابل ترین لوگوں کو جاب زافر کرسکیں لیکن ایسا بالکل بھی نہیں تھا آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ باقی دوسرے دو نمبر کو اسی تصویر میں ڈھونڈ لیا گیا تھا جس میں پیغام ملا تھا اصل میں اس تصویر کی پہمائش جو اوپر سے پانسو نو اور رائٹ سائٹ سے پانسو تین تھی جب ان تینوں نمبر کو ضرب کیا گیا تو سامنے ایک نمبر حاصل ہوا جس کے آخر پر پیغام کے مطابق ڈاٹ کام لگایا گیا اس طرح کرنے سے ایک ویب سائٹ کھل گئی جس پر تیتلی نمائے ایک تصویر موجود تھی جس پر کاؤنڈ ڈاؤن چڑ رہا تھا کاؤنڈ ڈاؤن رکا تو اس پر دنیا کے پانچ مقامات کے نام سامنے آئے اور اب ان مقامات پر پہنچنا اس بندے کی ذمہ داری تھی کہ وہ جاتا اور چھانبین کرتا دوستو یہاں پر ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ یہ کوئی مزاق نہیں تھا بہرحال جب وہ شخص بتائی وہ لوکیشن پر پہنچا تو وہاں پر باقاعدہ طور پر سکارڈ سیمبل اور کچھ کورڈ موجود تھے اور جب ان کورڈز کو اسکین کیا گیا تو پھر ایک کتاب کا لنک حاصل ہوا اور کتاب کو پڑھ کر ایک ویب سائٹ پر پہنچا گیا مگر وہاں پہنچ کر پتا چلا یہاں صرف پہلے آنے والے لوگوں کو ویلکم کیا گیا ہے کیونکہ اس ویب سائٹ پر یہ پیغام لکھا ہوا تھا کہ ہم دنیا کے بہترین لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں نہ کہ پیشے پیشے چلنے والوں کو مطلب جو لوگ اس ویب سائٹ پر پہلے پہنچے تھے وہ سیلیکٹ ہوئے تھے دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو فائنل تک لوگ پہنچے تھے ان کو سکتی سے منع کیا گیا تاکہ وہ کسی قسم کی معلومات کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں پھر تقریباً ایک مہینے کے بعد نتائج کا اعلان کیا گیا کون لوگ اس پہلی کو حل کرنے میں کامیاب رہے اس طرح اس پہلی کا پہلا مرحلہ اختتام پذیر ہوا کیونکہ سکارڈا کو وہ مل گیا تھا جس کی اسے تلاش تھی لیکن یہ آج تک پتہ نہ چل سکا کہ اس کے پیچھے کون لوگ تھے اور سکارڈا ان لوگوں سے کیا کام کروانا چاہتی تھی اور جتنے والے لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا یہ آج تک کوئی نہیں جان سکا دوستو دوسری بار یہ پہلی پانچ جنوری دوزر تیروں کو ایک بار پھر انٹرنیٹ پر اسی ویب سائٹ پر دکھائی گئی جس پر کچھ کوڈ لینگویج میں لکھا ہوا تھا جس کو پہلے کی ازران ڈی کوڈ کیا گیا تاکہ پتہ چل سکے اس کونڈا کی طرف سے ہے یا پھر کوئی فیک میسج ہے اس بار بھی پہلے کی طرح سارا طریقہ کار استعمال کیا گیا یعنی کہ ایک خفیہ میسج پھر ایک لنک آخر پر ایک کتاب کا ڈریس لیکن بلا کر ان کو پڑھنے کا طریقہ ڈھون لیا گیا جس سے دنیا میں موجود آٹھ لوکیشن کا پتہ چلا جو چار مختلف ملکوں کی تھی جب قریب ترین لوکیشن پر پہنچے تو کچھ کورز ملے اور جب ان کورز کو اوپن کیا گیا تو ایک ویب سائٹ کا ڈریس ملا مگر اس بار کوئی خاص نتائج حاصل نہ ہوئے اور سکارڈا کوئی کلیو دیے بغیر غائب ہو گئی پھر دوزر چودہ میں تیسری بار دوبارہ سے وی ملالہ شروع کیا گیا جو دو سال پہلے سے چلتا آ رہا تھا مگر اس بار جس کتاب کے بارے میں بتایا گیا وہ خوز کورڈا کی طرف سے لکھی گئی تھی جس میں کچھ کورز تھے جب ان کورز کو ڈی کورڈ کیا گیا تو ایک ایسی ویب سائٹ سامنے آئی جس کو لوگ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے کیونکہ وہ کوئی عام ویب سائٹ نہیں تھی بلکہ ڈارک ویب سائٹ تھی اگر آپ ڈارک ویب کے بارے میں نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ویب سائٹ زیادہ تر مرجمانہ ذہنیت کے مالک لوگ استعمال کرتے ہیں جن میں دہشتگرد اور کرپٹ لوگ قابل ذکر ہیں اس کے بعد چار سال کے لیے سکوڈا پھر سے غائب ہو گئی جبکہ دوزر سترہ کو سکوڈا کے پیغام ایک بار پھر سے منظر عام پر آیا کہ لوگ اس کے نام کا غلط استعمال کر رہے ہیں اس کے بعد آج تک پھر کبھی کوئی پہلی منظر عام پر نہیں آئی لیکن آج بھی سکوڈا کو لے کر لوگوں کے دماغ میں بے شمار سوالات موجود ہیں مگر افسوس کے ساتھ سکوڈا کے علاوہ ان سوالات کا کوئی جواب نہیں دے سکتا ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ سکوڈا کی جانب سے پھر کبھی کوئی ایسی پہلی منظر عام پر آئے گی یا نہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ مزید ایسی دلچسپ اور انفارمیٹیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل دوسری دنیا کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا جلدی ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ